سبسکرائب کریں جیت سٹاک چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں سب سے پہلے لیٹسٹ ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کا جو ہے ریویو بھی کروں گا تو چلی دوستوں اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سو ہے گائیس اس جیت and welcome to all in جیت سٹاک تو دوستوں شروعات ہم موبائل فون کی جو ہے ڈسپلے کے ساتھ کرتے ہیں یہ اس میں جو ڈسپلے ہوا 6.21 انچ کی فل ایچ ڈی ڈسپلے کے ساتھ جو ہے لانچ کیا گیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے کافی اچھا 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 دے گا دوستوں یادی پروسیسر کی بات کی جائے تو اس میں qualcomm snapdragon 845 chipset دیا گیا ہے جو کی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور آپ اس میں جو ہے gaming experience بھی آپ بہت اچھا لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو موبائل ہے وہ بہت ہی smoothly اس پروسیسر کی وجہ سے برک کرے گا کیونکہ یہ جو پروسیسر ہے یہ high quality کا پروسیسر ہے اور یہ لوگوں کے لیے بہت اچھا 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 دے گا دوستوں اس کے aspect ratio سے پتا چلتا ہے کہ اس میں display کی top پر جو ہے نوچ دیا گیا ہے نوچ میں جو ہے infrared face unlock کے ساتھ ساتھ کئی feature سامل کیے گئے ہیں یادی front کی بات کی جائے تو اس میں 20 megapixel کا camera دیا گیا ہے یادی sensor کی بات کی جائے تو اس میں proximity sensor interface infrared lighting و infrared lens دیا گیا ہے جو کی یہ ہے apple کے face ID technology جیسا ہی ہے دوستوں اس کے back کی بات کی جائے تو اس میں 12x12 megapixel کی دو camera دیئے گئے ہیں rear camera دیئے گئے ہیں اس سے جو ہے آپ 1.4 micron pixel کی جو ہے آپ photo click کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے blur کی جیسے لوگ DSLR سے shoot کرتے ہیں ویسے اس میں blur option بھی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دی scanner کی بات کی جائے تو اس میں fingerprint scanner ہے جو کی back کی طرف نیچے کی side دیا گیا ہے middle میں MI8 میں AI پر آدھارت, AI portrait, AI scene detection اور studio lighting بھی اپ لپد ہے جو کی آپ کے photo shoot کے لئے اور video recording کے لئے بہت ہی اچھا ہے یادی front کی بات کی جائے تو آپ front camera سے جو ہے 1.8 micron pixel کی جو ہے photo click کر سکتے ہیں جو کی selfie levers کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور یہ اس سے بہت ہی بہترین selfie آتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے beauty option بھی سامل کیے گئے ہیں یادی دوستوں اس میں GPS کی بات کی جائے تو یہ پہلا سمارٹ فون ہے MI کا جس میں dual frequency جو ہے GPS سامل کیا گیا ہے جو کی آپ کی mobile کے لئے بہت اچھا ہوگا دوستوں قیاس لگایا جا رہے تھے کہ اس mobile phone میں جو ہے wireless charger provide کیا جائے گا جیسا کی لوگوں کی باتوں کو سننے سے پتا چلتا تھا لیکن ابھی تک company کی اس پہ کوئی official announcement نہیں ہوئی کہ اس mobile phone میں جو ہے wireless charging system جو ہے لوگوں کے لئے provide کرایا جائے گا تو یہ تو آنے والے دنوں میں میں اپن کو پتا چلے گا کہ اس میں wireless charging ہے یا نہیں ہے دوستوں ایدی mobile phone کی بات کی جائے تو یہ ہے الگ الگ variant میں اپلاپد ہے جیسا کی 6GB 64GB variant اس کے ساتھ ہی ساتھ 6GB 128GB variant 6GB 256GB variant اس کے ساتھ ہی ساتھ 8GB 128GB variant کی ساتھ یہ جو mobile phone ہے یہ launch کیے گئے ہیں جو کی لوگوں کے لئے provide کیے جائیں گے دوستوں ان کی قیمت کی بات کی جائے تو 6GB 64GB کی قیمت ہے 2695UN مطلب 2830,50 روپے کی ساتھ اور جیسے 6GB 128GB کی بات کی جائے تو اس کی جو کیمت ہے وہ 31,503 روپے کی ساتھ اور یہ دوست دیھ اس کی جو کیمت ہے وہ 34,605 روپے کی ساتھ اور یادی 8GB 128GB کی بات کی جائے تو اس کی جو کیمت ہے 38,807 روپے کی سمتھنگ جو ہے رکھی گئی ہے تو یہ جو قیمت ہے یہ رکھی گئی ہے یہ لوگوں کے لئے کافی سستے سمارٹ فون لگ رہے ہیں ان کی جو ٹکر ہے وہ حال ہی میں لانچ ہوئے ون پلس سکس کی سمارٹ فون سے مانی جا رہی ہے کیونکہ ون پوائنٹ سکس کے سمارٹ فون میں جو بھی فیچر تھے وہ سب فیچر اس میں ایمپلیمنٹ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اے آئی پر آدھارت ہے ایمپل کے کچھ فیچر ہیں جو اس میں سامل کیے گئے ہیں دوستو اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس میں سیمسنگ دوارا نرمیت سپر اے ای اے ای وہ ڈی ایڈی ڈی ایسپلی کا استعمال کیا گیا ہے جو کی موبائل کی ڈیسپلی کو جو ہے اچھا لوگ دیتی ہے اور یہ ڈیسپلی لوگوں کے لئے بہت ہی فلیکسویل ہوگی یوچ کرنے میں لوگوں کو جو ہے آسانی ہوگی یا دی دوستو انڈیا میں اس کی لانچنگ کو لے کر بات کی جائے تو اس کی لانچنگ ڈیٹ جو ابھی فکس نہیں ہے لیکن ابھی کمپنی کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی ساتھ ساتھ آٹھ ہیں سے دیس میں جہاں پر یہ ہے موبائل فون جو ہے ایک ساتھ لانچ کیا جائے گا تو اس کی ڈیٹ جو ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گی اور یہ انڈیا میں لانچ ہوگا تو لوگ بھی اس کو پرچیس کر سکیں گے جو کی لوگوں کے لیے اکچھا ایکسپیرینس بھی دے گا اس کی جو ٹکر موائل فون جو ہے جو کسٹ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہیں اور یہ موائل فون جو ہے کم کسٹ میں لوگوں کے لیے پروائیٹ کر آیا جائے گا تو لوگ اس کو بھی پرچیس کرنا پسند کریں گے کیونکہ ایمائی جو کمپنی ہے وہ ہے بھارت کی نمبر ون سیلنگ کمپنی بن چکی ہے موائل فون کی تو لوگوں کا اس پر جو ہے بھروسہ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے تو دوستو یہ کچھ فیچر تھے اس ایمائی ایٹ موائل فون میں اور یہ میرا ریو تھا اس موائل فون کو لے کر یہ دی آپ کو میری باتیں اور میرا ریو جو ہے پسند آیا آپ کو لگا ہو کہ میں نے اس موائل فون کی بارے میں جو بھی کہا وہ صحیح کہا یا آپ کو صحیح جانکاری دی تو آپ ویڈیو میں نیچے کمنٹ کر کے کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کمنٹ سیئر ضرور کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے facebook twitter instagram tumblr پر بھی follow کر سکتے ہیں اور اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں وہاں بھی آپ کے سوالوں کا جو ہے جواب دوں گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے کیونکہ ہم صبح ویڈیو اور سام کو جو ہے ٹیک نیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو تو always keep smiling جہن وندی ماترم